اسلام علیکم ہلو ایویوان کیسے ہیں آپ لوگ ویڈیو بیک گریش بیوٹی اور آج کی ویڈیو کس ٹاپک پر ہے فالس آئیلیشس پر ہے اور اس کی جو ہے وہ فرمائش کی تھی نور فاطمہ آسف نے نور فاطمہ آسف نے کہا تھا کہ ان کو فالس آئیلیشس لگانی بتا دو یہ سپیشل ویڈیو نور فاطمہ آسف کے لیے ہے اور ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جن کو آئیلیشس خریدنے کا شوق ہوتا ہے بچو اپلائی نہیں کر پاتی تو آئیلیشس اپلائی نہیں کرنے آتی ان سب کے لیے ان سب لڑکیوں کے لیے ہے اور جہاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آئیلیشس کیسے اپلائی کرتے ہیں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آئیلیشس کو کسٹمائز کرنا بھی بتاؤں گی کہ آپ اپنی سیمپل سی آئیلیشس کو کس طرح سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی مرسی سے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو امیزنگ اور جیسفل اور نالیشبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ایزلی مل سکے دیتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں آئی لیشیس اپلکیشن سب سے پہلے دیکھیں آپ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو آئی لیشیس کرلر جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ نے یہ یوز کرنا ہے آپ نے آئی لیشیس پر کرلر یوز کرتے وقت بلکل سامنے کی طرف دیکھنا ہے آپ نے بلکل اپنے فرنٹ پر سامنے کی طرف دیکھنا ہے اور پھر اس کو آرام سے اوپن کرنا ہے پھر نکالنا ہے آپ نے اس طرح سے بند کیا میں ایسے ہی نہیں جو ہے نکال دینا ٹھیک ہے رکھا پوش کیا اور سلولی اوپن کیا پھر ہٹایا ٹھیک ہو گیا دونوں لیشیس کو کرل کر لینا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا چلیں جی یہ لیشیس میں میری کرل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس ہم نے یوز کرنا ہے مسکارا لیشیس پر مسکارا لیشیس جو بیگنرز ہیں ان کو میں یہی سجیس کروں گی کہ سب سے پہلے اپنی لیش لائن پر لائنر ضرور اپلائی کریں ویسے تو بہت سارے لوگ جب ہیوی لیشیس لائٹ 3D ڈائپ لیشیس یوز کرتے ہیں تو اس میں لائنر سکپ کر دیتے ہیں نہیں لگاتے لیکن اگر آپ بلکل باریک سی لائن آئی لیش کے بلکل اوپر لیش لائن کے ساتھ ساتھ آئی لائنر کی لگاتے ہیں تو اس کے دو تین فائدہ ہیں ایک تو آپ بہت ایزیلی لیش کا پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے جو آپ نے گلو کے ساتھ گلو جہاں اپلائی کرنے ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپ کو یہ بانفیٹ ہوتا ہے اگر آپ بگنرز ہیں آپ سے صحیح نہیں بھی اپلائی ہوتی سپوز اگر آپ صحیح سے اپلائی کرتے ہیں آئی لیشیس کو تو کبھی کبھی بھی آپ کی نہیں اترتی کوئی بھی کورنر نہیں اترتا ہے آپ جب آپ کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے فنکشن سے واپس آ کر آپ خود اتاریں تو اترے گی ادر وائز ایسے خود با خود نہیں اترے گی لیکن اگر آپ سٹارٹنگ میں بگنرز ہیں ہو بھی جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پہلے جب نیچے لائنر اپلائی کرتے ہیں تو اگر لائشز تھوڑی اکھڑ جاتی ہیں اور آپ کو فنکشن میں ہی اپنی لائشز ریموو کرنے پڑتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لائشز کے نیچے خالی سپیس ایمٹی جگہ نہیں آپ کو ملے گی وہ آپ لائنر لگا ہوگا تو اس کو پھر بھی آپ کا فنکشن ہیپی ہیپی رہے گا آپ موڈ بھی خراب ہونے والا نہیں ہے تو اس لئے میں سب سے پہلے آئی لائنر وہ اپلائی کروں گی سلائی یہ دیکھیں میں بلکل لیش لائن کے ساتھ آئی لائنر جو اپنا اپلائی کیا ہے اور جہاں میری آنک ختم ہوتی وہاں تک سٹاپ کر دینا اس میں نے ونگ نہیں بنائیا اور نکالا نہیں ہے باہر سائٹ پہ صرف جہاں میری آنک ختم ہوئی وہاں پر اس کو سٹاپ کر دیا اور سٹارٹنگ سے میں بالکل لائف لائن کے ساتھ ہی اپلائی کیا ہے لائنر ٹھیک ہوگیا اسی طرح میں دوسری نہیں دوسری پہ نہیں کروں گے کیونکہ اس کے لئے کچھ اور بتاتی ہوں آمک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک قدر آئیلیش گلو اور کوئی سی بھی آپ آئیلیش گلو لے سکتے ہیں اور اس کو میں نکال لوں گی ایک کسی بھی سرپیس پر کسی بھی آپ جگہ پر آپ نکال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو تو آئیلیش باکس ہی ہے میرے پاس تمہیں اس کے اوپر ہی آئیلیش گلو جو ہے وہ نکال لوں گی اور اس کو ایک ایندر لائنر کی مدد سے اپنے اپلائی کروں گی آئیز کی اوپر بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم بلیک آئیلینر اپلائی کرتے ہیں یا ہم نے اس وقت بلیک آئیلینر جو ہے وہ اپلائی کیا ہے اسی طرح سے ہم نے گلو کا آئیلینر اپلائی کرنا ہے اور اس وقت میرے پاس تو یہ ٹیوب میں ہے گلو اور مارکٹ میں اب ایسی گلو بھی آویلیبل ہے جس کے اندر جو ہے وہ اپلیکیٹر ہوتا ہے جس لائک آئیلینر برش ایسا اپلیکیٹر مجود ہوتا ہے آپ چاہیں تو ایسی سرچ کر سکتے ہیں مارکٹ سے آئیلیش گلو اور اگر نہیں تو کوئی بھی اچھی والی جو آئیلیش گلو چوب یا کسی بھی شیپ ابھی یہ دیکھیں میں اس کے اوپر گلو نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہوگیا یہ گلو نکل آئی اگر آپ کو نظر آرہی ہو گلو تو نکل آئی لیکن وہ میں آپ کو دکھاتے دکھاتے وہ فلو ہونے لگی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس میں آئیلینر کی طرح اپلائی کروں گی اس کو ٹھیک ہوگیا نظر آرہا آپ کو ٹھیک اب یہاں پر ہم جہاں ہماری گلو لگی ہے وہ ہماری آئیلیش پیسٹ ہو جائیں گے چپک جائیں گے ٹھیک ہے نا میری لیش تھوڑی سے لمبی ہیں تو میں تھوڑا سا باہر کو نکال لوں گی ٹھیک ہے میرے پاس یہ 3D لیش ہیں آویلیبل یہ آپ کو نظر آرہی ہوں گی ٹھیک ٹھیک ہو گیا اس کو میں اپلائی کروں گی رکھی ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا یہ رکھی سینٹر میں رکھی اور سائیڈ پہ یہ لگایا اور اس کو پکڑ کے ایسے رکھ دیا لو جی آئیلیش لگ دی کیونکہ جہاں جہاں ہم نے گلو لگائی تھی وہیں پر آئیلیش پیسٹ ہو گی ٹھیک ہو گیا اس کو فکس کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ ہماری آئیلیش اپلائی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آئیس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی سپیس نہیں ہے بلکل پاپیک لگیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ فردر اگر آپ ونگ بنانا چاہ رہے ہیں آئیلینر کا تو آپ بنا سکتے ہیں اگر نہیں آپ بنانا چاہتے تو میرا خیال میں ضرورت تو نہیں ہے اگر آپ نہیں بنا دے تو ایسی لیکھ لیکھ پورفیکٹ آئیلیشیز سو اوکی اب اس آنگ کے باری آتی ہے اس پر میں نے لائنر نہیں اپلائی کیا اس پر لائنر میں نے اپلائی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا گلو لائنر گلو لائنر اپلائی کریں گے اوکی چلی گلو لائنر اپلائی کر لیا ٹھیک ہے اب میں یہ لائنر جو اپلائی کی تھی وہ ہی اس سائٹ پر اپلائی کروں گی یہ دیکھیں 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 ٹھیک ہے یہ دونوں کا ڈیفرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے خود اتار نہیں ہے تو اتر نہیں ہے otherwise ایسا نہیں ہوگا کہ لائنر اٹھانا ہے اپنا ٹھیک ہے لائنر اٹھانا ہے ڈیفرینٹس آپ دیکھیں ڈیفرینٹس آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں آئی لیشیز اپلائی کرنے آپ کو آگے ہوں گی لیکن یہ تھی 3D لیشیز اور بہت سی کسٹمایز ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹس ہوتی ہیں کچھ ایک سیمپل سی آئی لیشیز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے پلائی کرنا اور اگر آپ کے پاس 3D لیشیس آویلیبل نہیں ہیں تو آپ اپنی سیمپل سی آئی لیشیس کو کس طرح سے کسٹرمائز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ آئی لیشیس ہیں یہ سیمپل نارمل والی آئی لیشیس ہیں پارٹی لیشیس جن کو کہتے ہیں اور یہ کوئی 3D آئی لیشیس نہیں ہیں اور اس میں جو ہے میں آپ کو اس کو سپریٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ آپ کو اس میں جو ہے نا تھیڈ بھی نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ تھیڈ بھی ہوتا ہے اس میں بہت اچھا ہوگا جب آپ اپلائے کرتے ہیں میں آپ کو اس کی اپلیکیشن بتا دیتی ہوں جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لائنر اپلائے کریں اس کو لائنر سے اس تھیڈ کو کور کریں پرپرلی پھر ہی اچھی لگیں گی ادروائز یہ بہت پری لگتی ہیں بہت اوڈ لگیں گی اب میں ایک اپنی آئی لیش جو ہے وہ ریمووو کروں گی اور یہ دیکھیں سائی گئی یہ دیکھیں اچھے لگی ہے نا کہ آنکھوں میں پانی آگیا ہے یہ دیکھیں لائنر لگایا ہوا تھا یہ دیکھیں لائنر لگایا ہوا تھا تو وہ آپ کا کمپسٹ ہو جائے گا اگر آپ کی لائش اتر بھی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالاکہ اس نے کافیت تک تا دیا ہے لیکن آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلے ہمیں یہ والی سیمپل والی لیش جو ہے اپلائی کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ کی آئی لیش ہیں سیمپل ٹھیک ہے سیمپل والی اس کو ہم کیسے کسٹمائز کریں گے ایک اور میرے پاس سیمپل والی آئی لیش ہیں ٹھیک ہے اب میں اس میں سے ایک اور نکالتی ہوں اب یہ جو ہے یہ میرے پاس رائٹ سائیڈ والی آئی لیش ہیں ٹھیک ہے اور میں اس میں سے جو نکالوں گی وہ بھی رائٹ سائیڈ والی ہی نکالوں گی ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے ابھی میں کیا کروں گی ابھی اس کو جو ہے میں کٹ کرنے والی ہوں یہ دیکھیں آپ کہیں سے بھی کٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے اپنی آئی لیش کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں اسے سٹائیل میں آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے 3 to 4 پیسز بھی کر سکتے ہیں آپ 2 پیسز بھی کر سکتے ہیں whatever جس ٹائپ کے آپ کو چاہیے اس ٹائپ سے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں میں اس کے 2 پیسز کرنے والی ہوں جس اس میں جو ہے نا تھوڑی بہت سکتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ تھوڑی سی گلو تو لگی ہی ہوتی ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ 2 پارٹس ہیں میرے پاس پتہ نہیں نظر آ رہا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں 2 پارٹس ہیں ٹیک ہے اور ایک یہ پورے والی ہے ثابت والی ٹیک ہے اب میں اس کو آپس میں مجھے جو پورے والی ہے جو یہاں پر آتا ہے نا اس کے ساتھ اس کو پیسٹ کرنے والی ہوں ٹیک ہے یہ دیکھیں ایک دوسری کے ساتھ بس ملا دینا ہے آپ نے یہ خود ہی چپک جائے گی اس کو بھی تو پکڑا ہوا ہے میں نے اب میں آپ کو بٹھاتی ہوں یہ دیکھیں 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 اور اس کو میچ کر دینا ہے میچ ہو کیا ٹیک ہے نگے دیکھیں یہ ٹیک ہے اور یہ دیکھیں ٹیک ہے اور ابھی یہ بچ گیا اس کو بھی میں اس کے ساتھ جہاں سے آپ جس ایریا سے اس کو تھک کرنا چاہتے ہیں اس ایریا پہ ہم لگا دیں گے بلکل میں مجھے لاسٹ پہ تھک کرنا ہے سٹارٹنگ میں نہیں کرنا ہے بلکل اینڈ پہ ٹیک ہے نا سٹارٹنگ سے میں نے تھوڑا رکھا ہے کم رکھا ہے ٹیک ہے یہاں یہ دیکھیں اور یہاں سے اب یہاں پر ہم اس والے کو پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہ لو چیہاں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ 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 آپ کی 3D لیشیز ریڈی ہیں ٹھیک ہے ابھی میں لگا کے بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ تھی سیمپل والی اور یہ جو ہم نے کسٹمائز کی ہے وہ میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں اس میں اور اس میں ڈیفرنس دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنی 3D لیشیز خود بنا سکتے ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے ایمیجنسی میں جب آپ تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کی نہیں مل رہے ہوتی ہیں 3D لیشیز اچانک نہیں ملتی ہیں بلکہ لیشیز ہی باسکات نہیں ملتی ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں تھوڑی سی گلیم لک تھوڑی سی ڈرامیٹک لک اور اس کے لیے 3D لیشیز اور تھوڑی ٹھک لیشیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہیں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ یا پرانی کوئی لیشیز پڑی ہوئی ہیں اور نئی لیشیز بھی سیمپل پلین فارٹی ویئر پڑی ہوئی ہیں تو ان کو آپ اس طریقے سے کسٹرمائز کر سکتے ہیں اور یہ جو میں نے کسٹرمائز کی ہے اس کو بھی آپ کو آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں اس والی آنک پہ ہاں ٹھیک ہے اس والی آنک کی لیے میں نے بنائی تھی انہوں نے دوبارہ بنایا اس کے لیے لیے اور لگانی اس کے اوپر ہو دوسری بھی تو بنا نہیں ہے دوسری بھی بنا سکتے ہیں سی تو کوئی نہیں چلے جی ابھی میں دوبارہ اپلائی کروں گی یہ دیکھیں ویسے تھوڑا تھوڑا لگی ہوئی ہے بلو دوبارہ اپلائی کریں گے یہ لیچے یہ ہماری کسٹرمائز لیشیز ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے اپلائی 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 یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوں گیا ٹھیک ہوں گیا اچھے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا چکے یہ وہ تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اپلائی کے بعد لائنر لازمی اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اگر آپ لائنر نہیں اپلائی کرنا چاہتے ویسے لائنر کوئی لک لینا چاہتے تو بہت باریک صرف اس کی کورنگ کے لئے آپ کو یوز کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اب ونگ شنگ نکالنا ہے نہیں نکالنا وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی جو ہے میں لائنر جو ہے وہ اپلائی کر کے دکھاتیوں آپ کو اس کے اوپر ہم لائنر اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے کسٹمائز کیا اس کی وہی لکھ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں سے چاہ رہی ہے لیکن ہم نے اس کے جو ہے یہاں پر ہم نے ساری جو ہے فوکس کیا اس سائٹ پر کیونکہ ہمیں اس سائٹ پر زیادہ وہ چاہیے تھی اگر جیسے ایک پیس میں نے یہاں پر لگایا تھا وہ جو چھوٹے والا پیس تھا وہ آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ بہت ایزیلی اپنی آئی لیشز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو 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 ہوفولی آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ یوسفل بھی رہی ہوگی اور آپ لوگ سیکھ چکے ہوگی کہ آئی لیشز کو خود اپلائے کرنا ہو تو وہ کس طرح سے اپلائے کرتے ہیں اور دیفینیٹلی ہر کام میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے یقیناً آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گے کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹید آج کی ویڈیو سے ریلیٹید کوئی قویسٹن ہو تو وہ آپ کمنٹس سیکشن میں مجھ سپورٹ سکتے ہیں اس رنگ کی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکر کرنا مت بھولئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ گئ 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 مجھے ٹھانی پھئے گئی کتھے گئی